بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم شانلی یوٹیوب چینل جو ناظرین آج کی اس انٹرسنگ ویڈیو میں میں آج آپ کو بتاؤں رہا کہ ارجنل ایم سی بی اور فیک ایم سی بی میں کیا فرق ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ کیسے جان پائیں گے کہ آپ کے پاس جو آپ نے بائی کیا ہے ایم سی بی وہ ارجنل ہے یا فیک ایم سی بی ہے جو ناظرین ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آنے والے ناظرین سے اعتماد کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل ندیم شانلی کو یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کرتے جلدی سے ہمارے چینل ندیم شانلی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو کا پتا چل جائے اور میں یہاں پر ایسے اعتماد ویڈیوز اپروڈ کرتا رہتا ہوں تو چلے چلیے دیکھتے ہیں کہ اریجنل اور فیک ایم سی بی کا پیسر پتا چلتا ہے جی ناظرین سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اریجنل ایم سی بی کی اریجنل ایم سی بی کون سا ہوتا ہے جی ناظرین یہاں پر میرے پاس دو کمپنیز کے ایم سی بی موجود ہیں ایک اریجنل ہے ایک فیک ہے اور دوسری کمپنی کا بھی ایک اریجنل ہے دوسرا فیک ہے تو آپ کو دیکھنے میں ایسا لگ رہے کہ چاروں کے چار اریجنل ایم سی بی ہیں مگر ایسا نہیں ہے بلکل بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان کے میں کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو کسی ہمیں ویڈ کر انہی کمپنیز کے ایم سی بیز کو بنا رہی ہیں اور وہاں پر ویڈ کر انہی کی سٹمپ لگا کے منکہ اریجنل درکن کے سیل آؤٹ کر رہی ہیں تو آپ کیسے سرچ کر سکیں گے جی ناظرین سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شنائیڈر کی جی ناظرین یہاں پر ایک میرے پاس تو اریجنل بریک انسی بھی ہے دوسرا ہے میرے پاس دپلیکیٹ یہاں پر اریجنل کی آپ کو کیسا پتا چلے گا کہ اریجنل ہے جی ناظرین سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی انسی بھی ہوگا اریجنل اس کے اوپر ایک بارکوگ کا یعنی کہ سیگمنٹ بنا ہوا ہے وہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بارکوڈ اور اس کا اوپر نمبر بھی لکھا ہوا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سکرین پر یہ ہمارے پاس بارکوڈ کا نسان بنا ہوا ہے جب آپ اس کو اپلیکیشن کے زیادے سکرین کریں گے تو جو اس کا مجھے دا نمبر آئے تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا میں ڈسکرپشن کے اندر ایک اپلیکیشن کا لنک دوں گا جسے کہتا ہے qr code scanner qr code scanner کو آپ نے اپنے موبیل کے اندر انسٹال کریں انسٹال کرنے کے بعد جب آپ اس اپلیکیشن کو اپن کریں گے اپن کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس code کو scan کرنا ہے اس code کو scan کرنے کے بعد جو اس کا result آئے گا اس کو copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد اس کو لے جانا ہے آپ نے google میں google میں paste کر کے اس کو آپ نے کرنا ہے search directly اسی یہ company کی website پر جا کے آپ کو بتائے گا جی کہ یہ mcb original ہے یا fact ہے سنیڈری کی جو website وہاں پر اسی model کا آپ کو mcb نظر آ جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ آپ کا جو mcb ہے وہ original ہے اور اس mcb پر انہوں تمام کی تمام ڈیٹیل لکھیوں یہاں پر یہ barcode ہے اور اس کی دوسری سائل پر لکھا ہوا ہے made in german جن کے جرمن کا بنا ہوا یہ mcb ہے اور qr code یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے اور qr code یہاں پر بھی بنا ہوا ہے اور اس کے تمام کی تمام ڈیٹیل جو آپ نے یہاں پر دیکھئے ہیں تمام کی تمام ڈیٹیل مجھوڑ ہیں اس کا model number مجھوڑ ہے اس کا voltage بھی مجھوڑ ہیں اور اس کے current کی ریٹنگ بھی مجھوڑ ہے اس کے frequency بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہے اور یہ تمام کی تمام voltage جہاں پر اس نے کام کرنا ہے کتنے kg تک اس کے ampere آ سکتا ہے اور اسے کتنے ایفیشنسی ہے اور یہ made بھائی کہاں in France جن کے France کا بنا ہوا mc جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیمرے کی آنکھ آپ کو دکھا رہی ہے made in France دکھا ہوا ہے جی ناجرے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکھے کہ یہاں پر کیس کی دائمینشن بھی بنی گیا اور اس کے ساتھ جہاں پر شنائیڈل کا جو یہاں پر لوگو لگا ہو ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کی سی ٹائپ کا آر دس امٹیر کا یہ mcb ہے یہ جو mcb کی ہے یہ اروجنل mcb اور اس کے بعد آ جاتا ہے فیک mcb یہ ناظرین یہ چینہ کا بنا ہوا mcb ہے یہ 20 mp کا ہے اور اس کے اوپر کوئی پرنٹنگ نہیں ہو ہی جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی پرنٹنگ مجھوڑ نہیں ہے اور اس کے دوسری ساتھ پر کوئی پرنٹنگ مجھوڑ نہیں صرف اس کے اوپر لکھا ہوا چینٹ سی ایچ این ٹی چینٹ جو کہ ایک چینے کی کمپنی ہے اور اس mcb کی بنا رہی ہے کوپی جو کہ مرکی میں اس کو ڈپلی کے کر کے سیل اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے دیا ہوا پوائنٹ جو کہ ایسی لی آوٹ ہو سکتا ہے یہ پوائنٹ مرکی میں بتا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو اپن کریں گے تو ایسی سوچ کام کرے گا اور اگر آپ اس کو ایسی اندر کی طرف لگا دیں گے تو ایسی نکی 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 کام کرے گا دوستو ایسی اس میں کوئی بات ایسی ہے نہیں میں نے اس کو اوپن کر دیکھ ہے اس کے میں نہ تھرمل ہے نہ سسٹم ہے نہ کوئی ٹرپنگ کا سسٹم ہے جس سوچ کام کر رہا ہے اور یہ جو پوائنٹ ہے جو انہوں نے اس کا اندر لگائی ہے جس یہاں سے کنیکشن یہاں تک جا رہا ہے اور اس کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ سنیڈر کے نام سے جو کہ یہ ایک ایسی بی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یعنی دونوں سائیڈوں پر کوئی بھی پرنٹنگ نہیں ہے یہ تو بات ہوگی سنیڈر کی اوریجنل اور ایسی بی میں کیا فرق ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دکھا سکوں کی اوپر کی طرف جو وائٹ کلر کا یہ ہے اور نیچے کی طرف جو گری کلر کا چین کا یہ ہے جو ناظر یہ تو بات ہوئی ایم سی بی شنی ایم 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 پر جو ناظرین اب آپ دیکھ بتائیں گے کہ اس میں کون سا ایم 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 ناظرین پہلے بات کر لیتے ہے بہت بڑے برینڈ کا نام ہے بہت اچھا ایم سی بی ہے بٹ ہو ایم ایم ہمارے جی ناظرین آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں کیم رے کے اندر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں آپ جی 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 ناظرین ان دو ایم سی وی اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے زمین اور آسمان کا فرق ایسے پہلے بات کر لیتے ہیں جی نی اریجنل ایم سی 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 سولہ امپیر کا ہے یہ پر اس کے نی نمبر دیا ہو ہے ون این اپ سی ہے اور اس وقت آف آئی ہم اس کو کر لیتے ہیں آن اگر ہم بات کر لیں تو اس سی کی نظر آئے تو یہ پر لکھا ہوا آپ کو 230 400 ووٹ یعنی کہ 230 400 روڈ تک ہم اس کو use کر سکتے ہیں جنی کہ elite voltage کی لیے اس کو use کر سکتے ہیں اور اس طرح سی دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ کیور کوٹ جو ناظرین جہاں پر لکھا ہوا made in France اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ made by Heger جنی Heger نے اس کو بنایا آیا Heger جو کمٹنی ہے made in France France کی کنٹری میں بنا ہو ہے اور جو سکینر ہو اس کو سکین کر جنی گوگل میں جانا گوگل میں سکر کرنا ہے تو سکر کرنے کے بعد اگر کا یہ ہی موڈل آپ پر سامنے لائے گا سمجھ جنی کیسی 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 کیشی کیسی جنی کے دوسری سائیڈ پر بات کر لیتے ہیں یہاں پر بھی کچھ پر 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 رکھا ہو اور پیچان میں اس در سائیڈ پر کچھ ہوا ہے جنہوں نے پرنٹ کیا ہوا ہے جی ناظرین مارکیٹ میں کچھ ایسے انسی بھی موجود ہے جن کے پر کیوار کور موجود ہے مگر وہ ایک لوکل ویب سائٹ پر جا کروں کا ریزلٹ شو ہوتا ہے جو ہاں پر وہ اریجنل ویب سائٹ نہیں ہوتیا جی تو ہو گئی انسی بھی اریجنل جو کہ ہیگر فرانس کا ہے اور اب بات آ جاتی ہے ہیگر دپلکیٹ کی جی ناظرین جہاں پر موجود ہے آپ کے پاس ہیگر سکس امپیر ٹائپ ٹو جنہیں نسکس ہے یعنی کہ یہاں پر آپ کے پاس نسی بھی ہے دپلکیٹ اس کی دن کے دونوں سائیڈوں پر کوئی بھی پرنٹنگ مجھوز نہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کی بیک سائیڈ پر بیک سائیڈ پر انہوں نے ایک دپلکیٹ ایک سٹمپ لگائی ہوئی ہے جو کہ آپ دیکھ چکتے ہیں میڈ ان فرانس میڈ ان فرانس میڈ کی یہ ایک دپلکیٹ سٹمپ ہے جو کمارکیٹ والے بس بنا کے رکھتے ہیں جو کہ اس کے پر لگا دیتے ہیں اور اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں میڈ ان فرانس کے نام سے جن کے فرانس کا نام دکھتا ہے ایم سی بھی میں تو نہیں دکھنا تھا بلکہ بس صرف جس لائک ایک فرانس کا نام دکھ رہا ہے جو کہ لوگ اس کو پسٹ کرتے ہیں اور اس کو بائی کر لیتے ہیں اور اس کی دونوں سائیڈوں پر کوئی پرنٹنگ مجھوز نہیں ہے جو ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک اچھا سا ایم سی بھی لگا لینا ہے اپنی ڈیوائس کے اوپر اور اگر آپ کے پاس ٹرپنگ ڈیوائس مجھوز ہے تو آپ نے اس کے ذریعے ٹیسٹ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس دیوائس مجھوز نہیں ہے تو آپ نے وہ والا ایم سی بھی مجھوز کرنا ہے جس کی ٹرپنگ فاسٹ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک سائیڈ پر نوٹل دینا ہے دوسرے پر فیس دینے کے بعد اس کی آپ نے ٹرپنگ چیک کرنی ہے بٹن آن کر کے یعنی کہ اس کی ٹرپنگ ہے جو مایکرو سیکنڈ کے اندر ہونی چاہیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں کو جج کر سکتے ہیں اس کا جو ہینڈل ہے یہ ہے لائٹ بلیک کلر کا اور اس کا جو ہے گری کلر کا پیر گری کلر کا یہاں دیکھ رہے ہیں جو اس کی بناوٹ ہے یہاں پر کچھ اس طرح سے بنی ہو ہے اس کی کچھ اس طرح سے بنی ہو ہے اگر ہم اس کی دوسرے سائیڈ بھی دیوار کریں تو یہ بھی اسی طرح سے کچھ بنی ہویا اس کی دوسرے سائیڈ بھی یعنی کہ اس کا یہ جو موڈل ہے یہ ایک ڈیپرنٹ ہے اور جی اس کی یہ کنسٹرکشن ہے وہ ڈیپرنٹ ہے یعنی کہ یہاں سے بھی آپ اس کو ایزی لی جج کر سکتے ہیں کہ یہ اریجنل ہے یا ڈپلیکیٹ ہے اور اریجنل کا جو ہے میٹریل میٹریل سے بھی آپ جج کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کی فنچنگ بہت اکمال کا فنچنگ ہوتی ہے اور اس کا جو کلر ہے بہت اکمال کا کلر ہوتا ہے جو ایک اچھی طرح سے سمجھنے والا ہے وہ اس کو ہاف لگانے سے بھی بتا سکتا ہے کہ یہ یعنی کہ اریجنل ہے یا فیک ایم سی بھی ہے جو ناظرین یہاں پر ہم نے بات کی ہے گر فرانس کی جو کہ یہ والا اریجنل ہے اور یہ والا فیک ایم سی بھی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس چیز کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ کسی بھی جگہ سے ایم سی بھی کو بیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اریجنل کونسا ہے اور فیک کونسا ہے جو ناظرین میں امید کرنا ہوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی آپ دیکھ رہے تھے ندیم شہانی یوٹیوب چینل اور میں ہوں ندیم شہانی ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولی گا آپ اپنی قیمتی رہے کا اظہار ہمیں کمنٹ کر کے بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو ضرور فالو کریں گے اگر آپ کسی اور انفرمیٹیو بھر کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہم اس کی انفرمیشن انشاءاللہ عزیز آپ کو جلد از جلد محیق کریں گے اور آپ کے سامنے سچ اور جھوٹ یعنی کی جو کیا اوریجنل ہے کیا فیک ہے وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تب تب کے لیے اللہ حافظ